سورة مہدیہ آیت نمبر پانچ سے درس ہو رہا ہے حلال چیزوں کا بیان چل رہا تھا سوال ہوا تھا یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کیا چیز حلال کی گئی ہے جواب آگیا تھا کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور پھر شکار کا مسئلہ بیان کیا گیا اور اس کے شرائط بھی بیان کیے گئے کہ اگر مندوق سے یا تیر سے شکار کیا ہے اس کا کیا خکم ہے یہ بھی ہم نے پڑھ لیا اسی طریقے سے اگر شکاری جانور کتہ باز وغیرہ اس کے ذریعہ سے شکار کیا گیا ہے تو اس کا کیا خکم ہے کیا شرائط ہے یہ ہم نے پڑھ لیے آگے اللہ تبارک و تعالی اور بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے کن لوگوں کا زبیحہ حلال ہے چونکہ مسلمان کے لیے جو جانور زباہ کیا جاتا ہے اسی کا کھانا حلال ہے اور جو زباہ نہ کیا جائے اپنی موت مر جائے مردار ہم پڑھ کر آئے کہ اس کا کھانا جائز نہیں ہے وہ حلال نہیں ہے بلکہ وہ تو حرام ہے اسی طریقے سے اگر کوئی غیر مسلم ہے کافر ہے مشرق ہے تو اس کے ہاتھ کا زباہ کیا ہوا وہ بھی حلال نہیں ہوگا چاہے وہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے زباہ کریں تب بھی حلال نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اگر وہ کلمہ پڑھنے والا ہوتا پھر تو اعتبار تھا اب کوئی اعتبار نہیں ہے اب رہ گیا مسئلہ اہل کتاب کا یہودیوں اور عیسائیوں کا وہ تو اللہ کو مانتے ہیں پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں اسی طریقے سے آسمانی کتاب کے بھی وہ قائل ہیں تو ان کے ہاتھ کا زباہ کیا ہوا حلال ہوگا یا حرام ہوگا اسی مسئلے کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے پہلے تمہید کے طور پر بتایا اليوم احل لکم الطیبات آج تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے الطیبات پاک چیزوں کو جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں جو بھی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ حلال ہیں اور جو پاکیزہ چیزیں نہیں ہیں خبیص چیزیں ہیں وہ حرام ہیں جو خبیص یعنی خبیص ناپاک چیزیں ہیں وہ حلال نہیں ہیں تو جو چیزیں بھی حلال ہیں وہ پاک ہیں اور جو پاک ہیں وہ حلال ہیں اور جو ناپاک چیزیں ہیں وہ حلال ہو ہی نہیں سکتی ہیں وہ حرام ہی ہیں اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوساط بیان کیے گئے ہیں سورة العراف میں وہاں پر ایک صفت آت کی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لئے پاکیزہ چیزوں کی حلت کو بیان کریں گے اور جو خبیص اور ناپاک چیزیں ہوگی ان کی حرمت کو بیان کریں گے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف اور فرائض منصبی کو بیان کیا گیا ہے یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لئے حلال کر دی گئی ہیں پاکیزہ چیزیں وَطَعَابُ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابِ اور ان لوگوں کا کھانا جنہیں کتاب دی گئی ہے یعنی اہلِ کتاب یہودی اور عیسائی ان کا کھانا کھانے سے مراد یہاں پر ہے ان کے ہاتھ کا زبا کیا ہوا جانور ان کے ہاتھ کا زبا کیا ہوا جانور وہ حلل لکم حلال ہے لکم تمہارے لئے اہلِ کتاب یہودی اور عیسائی کے ہاتھ کا زبا کیا ہوا جانور وہ بھی تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے بشرتے کہ انہوں نے جس طرح تم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہو بسم اللہ پڑھ کے زبا کرتے ہو انہوں نے بھی بسم اللہ پڑھ کے زبا کیا ہو تو ان کے ہاتھ کا زبا کیا ہوا جانور تمہارے لئے حلال ہو جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ حقیقت میں وہ یہودی اور عیسائی ہو اور آج دنیا کے اندر جو یہودی اور عیسائی ہیں تو ان میں سے اکثریت جو ہے وہ دہریوں کی ہے جو خدا کے ہی منکر ہیں جو اللہ کے منکر ہیں اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے بلکہ دس ہزار میں سے نو ہزار نو سو ننانوے تقریباً ایسے ہیں جو منکرین خدا میں سے ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں صرف نام ان کا جو ہے وہ عیسائیوں میں ہے یا نام ان کا یہودیوں میں ہے جیسے مسلمانوں کے اندر بھی کچھ فرقیں ہیں قادیانی ہے رافضی ہے کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہے لیکن وہ مسلمان ہے نہیں اسی لئے قادیانی کے ہاتھ کا زبا کیا ہوا جائز نہیں ہے اسی طریقے سے رافضی کے ہاتھ کا زبا کیا ہوا شیعہ کے ہاتھ کا زبا کیا ہوا وہ بھی ہمارے لئے حلال نہیں ہے اس کا کھانا جائز نہیں کیوں اس لئے کہ یہ فرق اسلام میں ہے ہی نہیں اسی طرح منکرین حدیث کا جو فرقہ ہے تو ان کے ہاتھ کا زبا کیا ہوا بھی جائز نہیں ہے آج کل جو ہے وہ شکیل بن حنیف اور اسی طریقے سے اور بہت سارے اس طرح کے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں جو مہدی ہونے کا اور نہ معلوم کیا کیا دعوے کر رہے ہیں ان کو جو ماننے والے لوگ ہیں ان کے ہاتھ کا زبا کیا ہوا بھی جائز نہیں ہے اگرچہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں وہ اسے سارے یہودیوں سارے عیسائیوں کا کہ ہاتھ کا زبا کیا ہوا وہ جائز نہیں ہوگا جو یہودی اور عیسائی صحیح معنوں میں یہودی اور عیسائی ہے وہ آسمانی مذہب کا قائل ہے اللہ کو منتا ہے پیغمبر کو منتا ہے آسمانی کتاب کو منتا ہے آخرت کا قائل ہے تو پھر اس کے ہاتھ کا زبا کیا ہوا اس کا کھانا جائز ہوگا جبکہ وہ ان شرائط کے ساتھ زبا کرے جن شرائط کے ساتھ مسلمان کے ہاتھ کا زبا کیا ہوا جائز ہوتا ہے تب اس کا کھانا جائز ہوگا ورنہ جائز نہیں ہوگا اور اس وقت جو ہے وہ ڈھونڈنے سے بھی کوئی یہودی یا عیسائی صحیح معنوں میں جو یہودی یا عیسائی ہو وہ ملے گا نہیں اس لئے ہمیں احتیاط ہی کرنی چاہئے ان کے ہاتھ کا زبا کیا ہوا کھانا نہیں چاہئے اور ان لوگوں کا کھانا یعنی ان کے ہاتھ کا زبا کیا ہوا جنہیں کتاب دی گئی ہے حل حلال ہے لکم تمہارے لئے اور تمہارے ہاتھ کا زبا کیا ہوا ان کے لئے حلال ہے جو تمہارے ہاتھ کا زبا کیا ہوا یہ ان کے لئے حلال ہے تم تو آسمانی مذہب کو مانتے ہی ہو تو تمہارے ہاتھ کا زبا کیا ہوا بھی ان کے لئے حلال ہے ایک مسئلہ اور ہے کہ غیر مسلم کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں ان کا استعمال اور ان کا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے تو اگر ایسی چیز ہے جس میں کوئی حرام چیز ناپاک چیز ملائی نہیں گئی ہے تو پھر ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے ہم ہندو کی دکان سے مٹھائی لاتے ہیں خرید کر لاتے ہیں لڈو لاتے ہیں برفی لاتے ہیں اور چیزیں لاتے ہیں تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے بسکڑ بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ کے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر اس میں کسی ناپاکی کی ملاوٹ ہو جیسے کہ بہت ساری چیزوں میں بہت سارے غیر مسلم جو ہے وہ گو متر یعنی گائے کا پشاب جو ہے وہ ملاتے ہیں اور اس کا بڑا پاک سمجھ کے وہ پیتے بھی ہیں اور ملاتے بھی ہیں تو اگر اس طرح کی بات ہے تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا یا شراب کی آمیزش ہو شراب بھی ملاتے ہیں پھر کھانا جائز نہیں یا جس برطن میں جھٹکا جو حرام ہے ناپاک ہے وہ پکایا گیا ہو اور پھر بغیر اچھی طرح دھوئے ہوئے ویسے ہی اس برطن میں چاہے حلال چیز اور کوئی دوسری چیز بنائی گئی ہو تو اس کا کھانا بھی جائز نہیں یا جھٹکے کے پکانے میں جو چمچ لگ رہا تھا وہی چمچ جو ہے اس نے دال والے اس میں پتیلے میں اور ہانڈی میں بھی لگا دیا ہے تو پھر اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ ناپاکی اس کے اندر مل گئے ہیں تو اگر ناپاکی اور نجاست ملی ہوئی نہیں ہے پھر اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کی چیزیں استعمال کر لیا کرتے تھے جس کے اندر کوئی ناپاکی ملی ہوئی نہ ہو اور غیر مسلم کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہو ان کے تحفوں کو حدیوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبول بھی کیا کرتے تھے اور یہودی کے یہاں کی دعوت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی ہے وہ مشہور قصہ ہے کہ خیبر کی ایک یہودی عورت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس نے بکری زبا کر کے اس میں زہر ملا دیا تھا اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے لگے آپ کے ساتھ اور صحابہ بھی تھے تو جیسے ہی آپ نے گوشت کی بوٹی موں میں رکھی ایک دم بوٹی نے بتا دیا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے آپ نے فوراں اس کو باہر نکال دیا اور تب تک ایک صحابی نے کھا لیا تھا پھر ان کا انتقال بھی ہو گیا اسی سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر کا اثر جو ہے وہ ہو گیا تھا اور جس وقت آپ کے دنیا سے آپ کا وصال ہوا ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی زہر کی تکلیف کو محسوس کر رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے عائشہ وہ جو ایک یہودی عورت کے یہاں میں نے بکری کھائی تھی جس میں اس نے زہر ملا دیا تھا اس کا اثر اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں تو آپ نے گویا یہودی کی دعوت کو قبول کیا ہے تو اگر اس بات کیا یقین ہو کہ اس میں کوئی ناپاک چیز ملائی نہیں گئی ہوگی پھر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ ہو گیا زبیحہ کے علاوہ دوسری چیزیں جو ہے ان کے استعمال کے بارے میں بتایا گیا زبیحہ کا حکم تو یہاں پر آ گیا بات سے بات نکلتی ہے کھانے پینے کا تو پتا چل گیا اب نکاح کا مسئلہ کیا ہے پیچھے سور بقرہ میں پڑھ کر آئے تھے کہ مشرق عورتوں کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا ہے نہ تمہاری عورتوں کا نکاح کسی مشرق کے ساتھ حلال ہے جائز ہے اور نہ ہی کسی مشرقہ عورت سے تمہارا نکاح جائز ہے یہ مسئلہ پڑھ لیا تھا اب یہاں سے اہلِ کتاب کے بارے میں بتا رہے ہیں پہلے بتایا تمہید کے طور پر وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ اور حلال کر دی گئی ہے تمہارے لیے ایمان والیوں میں سے پاک دامن عورتیں ایمان والیوں میں سے پاک دامن عورتیں یعنی مومنہ پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو اور جو محرمات میں سے نہ ہو سورة النساء میں جو محرمات ہم پڑھ کر آئے ہیں ان میں سے نہ ہو اس کے علاوہ جو مومن عورت ہوگی اور پاک دامن ہے اس کے ساتھ تمہارا نکاح حلال کر دیا گیا ہے تم نکاح کر سکتے ہو یہاں محسناک کی قید لگائی گی کہ پاک دامن معلوم ہوا نکاح سے پہلے آدمی کو چھترہ چھانبین کر لینی چاہیے کہ جہاں میں نکاح کر رہا ہوں یہ عورت کیسی ہے اس کا کریکٹر کیسا ہے اس کا چال چلن کیسا ہے دینی اعتبار سے یہ کیسی ہے اور دیندار عورت ہی سے آدمی کو نکاح کرنا چاہیے جیسا کہ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تُنکَقُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِنِ کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے چار وجہ سے لِجَمَالِهَا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے وَلِمَالِهَا اور اس کے مال کی وجہ سے وَلِحَسَبِهَا اور اس کے حسب و نسب کی وجہ سے وَلِدِينِهَا اور اس کے دین کی وجہ سے یعنی عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے یا تو کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے بس فرقتہ ہو جاتا ہے اور نکاح کر لیتا ہے کسی کی نظر مال پر ہوتی ہے کسی کی نظر ہوتی ہے کہ یہ حسب و نسب بڑے خاندان کی ہے اس پر نظر ہوتی ہے اور کسی کی نظر ہوتی ہے کہ یہ دیندار ہے اس لیے میں اس کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَضْفُرْبِذَاتِ الدِّين دین والی کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ یعنی دیندار عورت جو ہے اس کو ترجی دے دو نہ خوبصورتی کو نہ مال کو نہ حسب و نسب کو بلکہ تم ترجی دو تو کس کو دو دیندار عورت کو ترجی دو کیوں؟ اس لیے کہ دیندار ہوگی پورے گھر کا ماحول دیندار ہاں نہ بن جائے گا آگے بچوں کی جو پرورش ہوگی ان کی تربیت بھی ہوگی وہ بھی ایک دیندار عورت کے ماں تحت ہوگی تو وہ بچے بھی دیندار بن جائیں گے وہ بھی نیک بن جائیں گے جیسے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے والد جو تھے بہت نیک تھے اور ان کی والدہ وہ بھی بہت نیک تھی تو اللہ نے پھر کیسا بیٹا ان کو عطا کیا ان کی والدہ یہ کہتی ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنے بچے کو بے وضو دودھ نہیں پلایا ہے جب بھی دودھ پلانا ہوتا تھا تو وضو کر کے دودھ پلاتی تھی اب آپ اندازہ لگائیں ہمیں تجربہ ہے جن کے گھروں میں بچے ہوئے ہیں کہ رات کو کتنی مرتبہ بچے کو شروع میں دودھ پلانا پڑتا ہے کتنی مرتبہ کبھی دس مرتبہ بھی دودھ پلانا پڑتا ہے تو اب اس دس مرتبہ اگر وہ اٹھ رہی ہیں تو اٹھ کے وضو کر کے پھر دودھ پلا رہی ہیں تب اللہ نے پھر ان کو پیرانے پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ جو ہے وہ بنایا یعنی پیروں کا بھی پیر اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا جب ماں باپ نے ایسی ان کی پرورش کی تھی اتنے وہ نیک تھے تو اس لیے جو دیندار عورت ہو اس کو ترجی دینی چاہئے والمحسنات من المؤمنات اور مومنہ پاک دامن عورتیں تمہارے لئے حلال کی گئی ہیں والمحسنات من اللہذین اوتو الكتاب من قبلکم اور پاک دامن عورتیں حلال کی گئی ہیں ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی من قبلکم تم سے پہلے جیسے یہودی اور عیسائیوں کے ہاتھ کا زبیحہ جائز ہے بس شرطے کہ وہ صحیح معنوں میں یہودی اور عیسائی ہو اسی طریقے سے کسی یہودی اور عیسائی عورت سے نکاح کرنا بھی جائز ہے بس شرطے کہ وہ صحیح معنوں میں یہودی اور عیسائی ہو تو پھر اس سے نکاح کرنا جائز ہے حلال قرار دیا گیا ہے جب تم ان کو دے دو ان کے محر تو تمہارے لئے اب ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے محسنینہ اس حال میں کہ تم ان کو نکاح کی قید میں لانے والے ہو نکاح کی قید میں یعنی نکاح کر کے پھر ان کو اپنے گھر میں رکھنا جائز ہوگا بغیر نکاح کے نہیں محسنینہ قید نکاحی میں لانے والے ہو غیر مسافحینہ اور تم مستی نکالنے والے نہ ہو یعنی بدکاری کرنے والے نہ ہو بلکہ تم ان کو قید نکاحی میں لانے والے ہو ولا متاخذی اخدان اور خفیہ طور پر یاری لگانے والے تم نہ ہو یعنی عشق و معشوقی کے چکر لڑانے والے نہ ہو نکاح کر کے تم ان کو رکھ سکتے ہو اپنے گھر میں یہ ایک اجازت دے دی گئی لیکن بہتر نہیں ہے بہتر نہیں ہے نکاح کی اجازت تو ہے اللہ کی طرف سے لیکن بہتر نہیں ہے اسی لیے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لبنان بیروت ملک شام یہ علاقے فتح ہونے لگے اور یہاں کی عورتیں بڑی خوبصورت تھی تو اب عرب نوجوان وہ ان کے ساتھ نکاح کرنے لگے مسلمان نوجوان ان کے ساتھ نکاح کرنے لگے تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لگا دی کہا نہیں ان عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین قرآن میں تو ہم کو اجازت دی ہے تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دو وجہ سے تمہیں منع کر رہا ہوں اگرچہ قرآن نے اجازت دی ہے بلکل حلال ہے جائز ہے میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں لیکن دو وجہ سے میں تمہیں کہتا ہوں کہ احتیاطا ان کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے ایک وجہ یہ ہے جب تم انہی کی طرف دوڑ پڑھو گے جو عرب عورتیں ہیں ان کا کیا بنے گا ان کے ساتھ کون نکاح کرے گا دوسری وجہ یہ ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں کا اثر زیدہ لیتا ہے بچہ ماں کا اثر زیدہ لیتا ہے جب تم یہودی عورت سے نکاح کرو گے عیسائی عورت سے نکاح کرو گے تو اس کی گود میں پلنے والا جو بچہ ہوگا پھر تم اس کو مسلمان نہیں بنا سکتے ہو پھر وہ بھی یہودی بنے گا یا عیسائی بنے گا وہ تو ماں کے ساتھ چرچ میں جائے گا وہ تو ماں کے ساتھ چرچ میں جائے گا یا یہودیوں کا جو عبادت خانہ ہوتا ہے سومعہ وہ تو وہاں پر جائے گا وہ پھر مسجد میں جائے گا نہیں تو تمہاری نسلیں خراب ہو جائیں گی اس لیے کہ بچہ ماں کا اثر زیدہ قبول کرتا ہے اس لیے تمہیں میں اس سے منع کر رہا ہوں ورنہ قرآن نے تو اجازت دی ہے اور تجربہ ہے ہمارے سامنے بھی تجربہ ہے کہ جنہوں نے ایسا کیا پھر آگے اولاد کیسے ہوئی ایک نے کیا تھا نا ایک نے کیا ایک عیسائی عورت سے تو بیٹے نے سکھ سے کر لیا اور بیٹی نے ہندو سے کر لیا آگے پھر نسل خراب ہو گئی کی نہیں نسل باقی رہی نہیں رہی تو اس لیے فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسی وقت پابندی لگا دی تھی جبکہ اس وقت صحیح معنوں میں یہودی بھی موجود تھے صحیح معنوں میں عیسائی بھی موجود تھے اور آج کے دور میں صحیح معنوں میں یہودی اور عیسائی ڈھونڈنے سے بھی ملتے یہ تو دہریہ ہے جو منکرین خدا میں سے ہے اس لیے ہمیں ان کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے اور ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہے اور مسلمان عورت بھی وہ ہو کہ جو نیک ہو دیندار ہو ومن یکفر بالایمان ومن یکفر بالایمان اور جو کوئی کفر کرے گا بالایمانی ایمان کے بعد ایمان کے بعد کافر ہو جائے گا فقد حبط عملوہو تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے مطلب کیا ہے کہ تمہیں جو اجازت دی گئی ہے یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح کی یہ اس لیے ہے تاکہ تم اس یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح کر کے اس کو مسلمان بناو اس کو مسلمان بناو وہ مسلمان بن کے پھر زندگی بسر کرے گی تو پھر تمہاری اولاد بھی آگے مسلمان رہے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے چکر میں پڑھ کے خود اپنے دین سے ہی ہاتھ دو بیٹھو اور تم بھی عیسائی یا یہودی بن جاؤ اور کتنے ایسے ہوتے ہیں جو کسی یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح کرتے ہیں بڑے نیک بھی ہوتے ہیں نمازی اور سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ عورت اپنے چنگل میں پھسا کر اور پھر اس کو عیسائی بنا کر چھوڑتی ہے یہودی بنا کر چھوڑتی ہے ایسا ہو رہا اس وقت بہت سارے مسلم نوجوان اسی آیت سے استدلال کر کے اور پھر وہ کسی عیسائی عورت کے ساتھ نکاح کرنے تھے یہودیوں کے ساتھ کم عیسائیوں کے ساتھ زیادہ عیسائی عورت کے ساتھ نکاح کرتے ہیں بعد میں پھر وہ بھی عیسائی ہی بن جاتے ہیں اس لئے قرآن نے آخر میں دھمکی دی اور اسی سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ نکاح کی اجازت دی جا رہی ہے لیکن بہتر نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس میں ایمان کے جانے کا خطرہ ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ اور جو کوئی کفر کرے گا ایمان کے بعد فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ تو اس کا عمل ضائع ہو جائے گا اس کے اعمال ضائع ہو گئے جو اس نے نمازیں پڑھی تھی روزے رکھے تھے اور کام کیے تھے سب کے زب ضائع کیوں؟ اس لئے کہ اصل تو ایمان ہے جب ایمان ہی نہیں رہا تو پھر عمال بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو گئے عمل کے اندر وزن بنتا ہی ایمان کی وجہ سے ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ جس کا ایمان ضائع ہو گیا جس کے عمال ضائع ہو گئے وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گا تو اگر اس نقصان سے بچنا چاہتے ہو پھر اپنے ایمان کی حفاظت کرو اپنے ایمان کو ضائع کرنے والے اسباب اختیار نہ کرو اللہ سے دعا کرے پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہمتہ فرمائے اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیقت اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیقت